بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے خیمے میں چلا گیا اور خواب راحت کے مزے لینے لگا تھوڑی دیر بعد اس نے سنا کہ کوئی اس کے خیمے کا دروازہ کھٹ کھٹا رہا ہے اٹھ کر باہر آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ خلیفہ حارون رشید اس کے دروازے پر کھڑا ہے فضل نے زمین عدب چوم کر کہا کہ امیر المومنین نے اس وقت کیسے تکلیف فرمائی ہے حضور حکم دیتے تو یہ غلام خود در دولت پر حاضر ہو جاتا جواب میں حارون رشید نے کہا کہ فضل اس وقت میرا دل کسی مرد کامل کی زیارت کرنا چاہتا ہے مجھے کسی ایسے بزرگ کے پاس لے چل کہ جس کی الفاظ میرے دل کے لیے راحت کا سامان بنے فضل نے ارز کی کہ یہاں قریب ہی سفیان بن عیعینا رحمت اللہ علی مقیم ہیں اگر آپ پسند فرمائیں تو ہم ان کے ہاں چل لیتے ہیں جواب میں حارون رشید نے کہا کہ ہاں وہیں چلتے ہیں دونوں سفیان بن عیعینا کی قیام گاہ پر پہنچے فضل نے دروازے پر دستک دی تو سفیان نے پوچھا کون فضل نے جواب دیا کہ امیر المومنین تشریف لائے ہیں سفیان جلدی سے باہر نکلے اور بولے کہ امیر المومنین مجھے پیغام بھیج دیتے میں خود حاضر ہو جاتا آپ نے کیوں تخلیف فرمائی حارون رشید کچھ دیر تک ان کے ساتھ گفتگو کرتا رہا جب چلنے لگا تو پوچھا کہ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو ارشاد فرمائیے سفیان نے کہا امیر المومنین میرے سر پر کرز ہے حارون رشید نے فوراً اپنے وزیر فضل کو حکم دیا کہ ان کا کرز فوراً ادا کرنے کا انتظام کیا جائے پھر دونوں وہاں سے چل پڑے راستے میں حارون رشید نے فضل سے کہا کہ ابھی بھی میرے دل کو اتمنان حاصل نہیں ہوا ہے لہٰذا کسی دوسرے مرد خدا کے پاس چلتے ہیں فضل نے کہا امیر المومنین فلا جگہ پر محدث عبد الرزاق بن حمام قیام پذیر ہیں حارون رشید نے کہا چلو انہی کے پاس چلتے ہیں فضل نے عبد الرزاق بن حمام کی رہائشگہ کا دروازہ کھٹ کھٹایا تو اندر سے عبد الرزاق نے آواز دی کون ہے تو فضل نے جواب دیا کہ امیر المومنین آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں عبد الرزاق اجلت سے باہر نکلے اور کہنے لگے کہ امیر المومنین مجھے طلب فرما لیتے میں خود حاضر ہو جاتا آپ نے کیوں تقلیف فرمائی حارون الرشید ان سے بھی تھوڑی دیر تک گفتگو میں مصروف رہا اور پھر چلنے کا ارادہ کیا جاتے جاتے عبد الرزاق سے پوچھا کہ آپ پر کوئی کرز تو نہیں ہے عبد الرزاق نے جواب دیا عمیر المومنین میں اتنی رقم کا مقروض ہوں حارون الرشید نے فضل کو کرز ادا کرنے کا حکم دیا اور اس کے بعد واپسی کا راستہ لیا پھر راستے میں حارون الرشید نے فضل سے کہا کہ اے ابو العباس یہاں بھی میری دل کی مراد پوری نہیں ہوئی چلو کسی اور کے پاس چلیں فضل نے ارز کی امیر المومنین اس طرف فضیل بن عیاز رحمت اللہ علی مقیم ہے حارون الرشید نے کہا آؤ اب انہی کے پاس چلتے ہیں دونوں حضرت فضیل بن عیاز رحمت اللہ علی کے خیمے پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ نماز میں مصروف ہیں جب فارق ہوئے تو فضل نے دروازے پر تستک دی تو اندر سے آواز آئی کون ہے فضل نے جواب دیا کہ حضرت امیر المومنین تشریف لائے ہیں اور آپ سے ملنا چاہتے ہیں فضیل رحمت اللہ علی نے اندر ہی سے فرمایا کہ امیر المومنین کا یہاں کیا کام ان سے کہو کہ تشریف لے جائیں اور میرے مشاغل میں دخل نہ دیں فضل نے کہا کیا صاحب امر خلیفے کی اطاعت آپ پر واجب نہیں ہے اس کے جواب میں فضیل رحمت اللہ علی نے فرمایا کہ میری اجازت تو نہیں ہے ہاں اگر حکومت کے زور پر اندر آنا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی یہ کہہ کر انہوں نے دروازہ کھول دیا اور چراک کو بند کر دیا تاکہ حارون رشید کا چہرہ دکھائی نہ دے فضل اور حارون رشید خیمے میں داخل ہو گئے اور کھپ اندھیرے میں فضیل رحمت اللہ علی کو ٹھوننے لگے اچانک حارون رشید کا ہاتھ فضیل رحمت اللہ علی کے ہاتھ سے مس ہو گیا جس پر انہوں نے فرمایا کیا ہی نرم ہاتھ ہے یہ ہاتھ کتنا خوش نصیب ہوگا اگر قیامت کے دن جہنم کی آگ سے محفوظ رہے یہ سن کر حارون رشید نے کہا اللہ آپ پر رحمت کرے ہمیں کوئی نصیت فرمائیے اس کے جواب میں فضیل رحمت اللہ علی نے فرمایا اے حارون رشید تیرے والد عباس رحمت اللہ علی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے انہوں نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ مجھے کسی علاقے کی حکومت اتا فرمائیے حضور نے جواب دیا اے عباس میں تمہیں تمہارے نفس پر امیر بناتا ہوں ایسا نفس جو اتاعت الہی میں مشکول رہے اس حکومت سے بہتر ہے جس کی ذمہ داریوں کا کوئی شمار نہیں حکومت قیامت کے دن لوگوں کے لیے شرمندگی کا باعث بنے گی اس کے بعد حارون رشید نے فضیل رحمت اللہ علی سے کہا کہ مزید کچھ اور ارشاد فرمائیے فضیل بن آیاز رحمت اللہ علی نے فرمایا کہ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علی جب مسند خلافت پر بیٹھے تو انہوں نے رجا بن حیات اور سالم بن عبداللہ کو خط لکھا اور ان سے کہا کہ میں آزمائش میں ڈال دیا گیا ہوں مجھے کوئی مشورہ دیجئے اے حارون رشید ذرا اپنے غریبان میں جھانک کر دیکھو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علی نے تو خلافت کو آزمائش خیال کیا لیکن تم ہو کہ اسے نعمت سمجھ کر اس پر ٹوٹ پڑتے ہو اب سنو کہ سالم بن عبداللہ نے عمر بن عبدالعزیز کو کیا جواب دیا انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن عذابِ الہی سے محفوظ رہیں تو مسلمانوں میں جو بڑی عمر کا ہے اسے اپنے باپ کی طرح جو آپ کی عمر کا ہے اس کو اپنے بھائی کی طرح اور جو چھوٹی عمر کا ہے اس کو اپنے فرزند کی طرح سمجھئے اسی طرح غیر عورتوں کو اپنی ماں کی طرح اور بہنوں کی طرح سمجھئے رجا بن حیات نے عمر بن عبدالعزیز کو جواب دیا کہ اگر آپ قیامت کے دن حق تعالیٰ کے سامنے شرم سار ہونا نہیں چاہتے تو مسلمانوں کے لئے وہی پسند کیجئے جو آپ اپنے لئے کرتے ہیں اور جس چیز کو اپنے لئے برا سمجھتے ہیں اس چیز کو مسلمانوں کے لئے بھی برا سمجھئے اگر آپ اس بات پر عمل کر لیں تو پھر جب چاہیں بلا خوف و خطرہ اپنی جان خالق دو جہاں کے حوالے کر دیجئے اس کے بعد حضرت فضیل رحمت اللہ علی نے فرمایا کہ اے حارن الرشید اے خلیفت المسلمین میں بھی تمہیں اسی دن کا خوف دلاتا ہوں جس دن بڑے بڑے مضبوط قدم ڈگمگا جائیں گے اللہ تم پر رحم کرے کیا تمہارے ساتھی بھی عمر بن عبدالعزیز کے ساتھیوں کی طرح ہیں جو تم کو ان جیسا مشورہ دیتے ہوں حضرت فضیل رحمت اللہ علی کی باتیں سن کر حارن الرشید پر فرکت تاری ہو گئی اور وہ اس قدر رویا کہ اس کے ہوش اڑ گئے اور وہ بے ہوش ہو گیا جب ہوش میں آیا تو کہا کہ حضرت کچھ مزید ارشاد فرمائیے حضرت فضیل رحمت اللہ علی نے فرمایا اے حارن الرشید میں تیرے اس حسین و جمیل چہرے سے ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ چہرہ جہنم کی آگ میں جھلس نہ جائے یاد رکھ کہ قیامت کے دن حق تعالی ایک ایک مسلمان کی نسبت تجھ سے سوال کرے گا کہ تُو نے اس کے ساتھ انصاف کیا یا نہیں کیا یہاں تک کہ اگر کوئی بڑیا کسی رات بھوکھی سوئی ہوگی تو قیامت کے دن وہ بھی تیرا دامن پکڑے گی اور تجھ سے جھگڑا کرے گی پس اس حسین و جمیل چہرے کو جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے تو بچا اور زندگی کے لیلوں نہار اس طرح گزار کہ تیرے دل میں اپنی ریایہ کے بارے میں کوئی کھوٹ اور کینا نہ ہو کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس حاکم نے اس حالت میں صبح کی کہ اس کے دل میں اپنی ریایہ کے خلاف کینا بھرا ہوا ہے تو وہ شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگ پائے گا حارون و رشید فضیل رحمت اللہ علیہ کی یہ باتیں سن کر زار و قطار رونے اور چلانے لگا یہاں تک کہ اسے اپنی سدھ بھدھ نہ رہی فضل بن ربی نے فضیل رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ امیر المومنین کے ساتھ کچھ نرمی برتی ہے آپ نے تو انہیں مار ہی ڈالا ہے عیاض رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے ربی کے بیٹے حارون و رشید کو میں نے نہیں بلکہ تم نے اور تمہارے ساتھیوں نے ہلاک کیا ہے جب حارون و رشید کو ہوش آیا تو اس نے حضرت فضیل رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ پر کسی کا کرز تو نہیں ہے حضرت فضیل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے اوپر خدا کا کرز ہے جس کا وہ مجھ سے محاسبہ کرے گا پس ہلاکت ہے میرے لیے کہ جب مجھ سے باس پرس ہوگی اور میری کوئی تلیل کام نہ آئے گی اس کے جواب میں حارون و رشید نے کہا کہ حضرت میں لوگوں کے کرز کے بارے میں پوچھ رہا ہوں پھر حارون و رشید نے کہا یہ ایک ہزار دینار کی تھیلی ہے جو میری والدہ کی میراس ہے اور خالص اور طیب رزق سے ہے اس کو قبول فرمائیے اس کے جواب میں فضیل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ افسوس میری تمام نصیحتیں رائے گاں گئیں اور تم نے ان کو دل میں جگہ نہ دی یہ مال اس کو دینا چاہیے کہ جس کو ضرورت ہو لیکن تم اس کو دے رہے ہو کہ جس کو ضرورت نہیں یہ مجھ پر ظلم نہیں تو اور کیا ہے میں تجھے نجات دلانا چاہتا ہوں اور تو مجھے ہلاکت میں ڈالنا چاہتا ہے فضل بن ربی کہتا ہے کہ پھر حضرت فضیل رحمت اللہ علیہ خاموش ہو گئے اور ہم دونوں سلام کر کے ان کی قیامگاہ سے باہر آ گئے راستے میں امیر المومنین نے مجھ سے مقاطب ہو کر کہا اے فضل بن ربی تم نے دیکھا ایسے ہوتے ہیں مردان کامل آئندہ جب میں تم سے کہوں کہ کسی مرد خدا کے پاس لے چلو تو تم مجھے اس قسم کے مرد کے پاس لے جائے کرو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم کبھی بھی دنیا کی طلب میں نہ لگیں بلکہ اپنے دل میں آخرت کی فکر کو ملحوظ رکھیں اور خود سے کبھی کوئی وزارت یا عہدہ حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں البتہ اگر مسلمانوں کے مشوروں سے کوئی عہدہ ہمیں سونپ دیا جائے تو حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ کی ان نصیتوں کو اپنے سامنے رکھیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس آپ کو بروقت مل سکیں اور اگر آپ ہمارے ویڈیو کو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے فیس بک پیچ کو بھی لائک کرنا نہ پھولیں اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ کی حفظ و مان میں رہیں اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم